اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر ہے سیو احمد خان آپ کو ایچ اے کی کیمیسٹری میں خوش آمیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنی تھی بیسک دیفنیشن چیپٹر ہمارا چاہ رہا ہے چیپٹر نمبر ون فنڈامنٹل دوز کیمیسٹری اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسک دیفنیشن ہم پڑھیں گے میٹر کیا ہوتا ہے سبسٹانس کے بارے میں پڑھیں گے مکسٹر کے بارے میں پڑھیں گے فیزیکل پروپٹیز اور کیمیکل پروپٹیز کے بارے میں پڑھیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیفنیشن ہے میٹر کی میٹر کو ہم بولتے ہیں اردو میں مادہ anything that has mass and occupy space ہر چیز جس کا کوئی نہ کوئی وزن ہو اور وہ جگہ گھیرے occupies کا مطلب گھیرنا اور space کا مطلب جگہ ہر وہ چیز جیس کا کوئی نہ کوئی وزن ہو اور وہ جگہ گھیرے اس کو بولتے ہیں matter all the things around us are the examples of matter ہمارے اردگیر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب کس چیز کی example ہے matter کی example for example میرے ہاتھ میں board marker ہے ٹھیک ہے اس کا کچھ نہ کچھ وزن ہے اور یہ جگہ گھیری ہوئی ہے اس نے ٹھیک ہے جی یہ board ہے board کا بھی وزن ہے اس نے جگہ گھیری ہے duster یہاں تک کہ ہر چیز جو بھی ہمارے پاس اردگیر ہمارے پاس ہر چیز جو بھی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے matter ہے اس کے بعد matter can exist in three physical states matter ہمارے پاس تین حالتوں میں پائے جا سکتا ہے solid liquid and gas یہ آپ کا mcq آ سکتا ہے matter ہمارے پاس کتنی حالتوں میں پائے جا سکتا ہے matter ہمارے پاس تین physical states میں پائے جا سکتا ہے solid مطلب ڈھوس liquid maya اور gas مطلب gas ٹھیک ہے جی matter ہمارے پاس تین physical states میں پائے جا سکتا ہے تین حالتوں میں پائے جا سکتا ہے کون کون سی ہیں جی solid liquid and gas اس کے بعد ہم آتے ہیں جی substance a piece of matter in pure form ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے یا تو وہ ہمارے پاس خالص form میں ہوگی pure form میں ہوگی یا وہ ہمارے پاس impure form میں ہوگی اگر تو وہ چیز ہمارے پاس کس form میں ہے pure form میں یعنی کہ خالص form میں ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں substance a piece of matter کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس کیا ہوگی pure form میں ہوگی خالص form میں ہوگی اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں substance every substance has fixed composition and specific properties ہر substance کی composition کیا ہوتی ہے fix ہوتی ہے for example اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس water ہے تو یہ ہمیشہ دو hydrogen اور ایک oxygen کے ملنے سے ہی بن سکتا ہے اگر ہم hydrogen کی تعداد زیادہ کر دیں یا کم کر دیں یا oxygen کی تعداد کم یا زیادہ کر دیں تو ہمارے پاس جو water ہے وہ نہیں بنے گا ہمارے پاس کوئی اور چیز بن جائے گی ٹھیک ہے اور ہر ایک جو ہمارے پاس substance ہوتا ہے اس کی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں specific مطلب مخصوص properties مطلب خصوصیات ہر substance کی اپنی خاص properties خاص خصوصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے مکسچر اگر ہمارے پاس matter پیور فارم میں ہے خالص حالت میں ہے تو ہم نے پڑا اس کو ہم بولتے ہیں substance اور اسی طرح اگر ہمارے پاس matter کس فارم میں ہے impure فارم میں ہے ناخالص فارم میں ہے کس فارم میں ہے ناخالص اس کے اندر تھوڑی بہت ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں مکسچر بولتے ہیں مکسچر can be homogenous and heterogeneous in composition مکسچر کی آگے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں مکسچر ہمارے پاس homogenous بھی ہو سکتا ہے اور heterogeneous بھی ہو سکتا ہے homo کا مطلب ہوتا ہے same اور hetero کا مطلب ہوتا ہے different اب homogenous مکسچر ہم اس مکسچر کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس دو یا تین جتنے بھی components ہم نے آپس پہ مکس کی ہیں اگر وہ بالکل same مکس ہوئے ہوئے ہیں like اگر آپ کے پاس air ہے ہم چاہے اس کورنر میں کھڑے ہو جائیں اس کورنر میں کھڑے ہو جائیں ہمیں ہم بولتے ہیں homogenous آئس کریم ہم کھاتے ہیں آپ جہاں سے مرضی اس کو ٹیسٹ کر لیں آپ کو سیم ذائقات ہے کہ اس کے اندر جو شوگر ہے انہوں نے اس طرح مکس کی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ برابر مکس ہوئی ہوئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں homogenous اور heterogeneous یہ ہوتا ہے کہ ایسے solution جس کے اندر وہ برابر تقسیم نہ ہوئی ہو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہم نے پانی کے اندر مٹی mix کر لی تو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مٹی یا ریت ہے وہ نیچے بیٹھی ہوگی اور پانی کیا ہاں پہ ہوگا اوپر اوپر ریت کی composition کم ہے اور نیچے جو ریت وہ زیادہ ہے تو دونوں کی سیم تو نہیں ہوئی composition تو اس کا ہم کیا بولیں گے heterogeneous composition بولیں مکسر ہمارے پاس دو طرح ہوتا ہے homogenous اور heterogeneous اوکے ہم نے پڑھا ہمارے پاس substance کی specific properties ہوتی ہیں اب جو properties ہیں اس کی ہمارے پاس دو types ہیں properties ہمارے پاس دو طرح ہوتی ہے ایک ہوتی ہیں physical properties اور دوسری ہوتی ہیں chemical properties physical properties کو ہم بولتے ہیں طبعی خصوصیات کیا بولتے ہیں ان کو طبعی خصوصیات اور اسی طرح chemical properties کو ہم بولتے ہیں کیمیائی خصوصیات ٹھیک ہے جی تو properties that are associated associated کا مطلب ہوتا ہے تعلق ہونا associated کا مطلب تعلق ہونا properties those are associated with physical state of substance وہ properties جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو substance کی physical state کے ساتھ ہو اس کی طبعی حالت کے ساتھ physical state مطلب طبعی حالت ابھی ہم نے پڑھا نا تین ہمارے پاس ہوتی ہیں تین حالت solid liquid and gas تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ properties جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو اس کی physical state کے ساتھ ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں physical properties بولتے ہیں like کسی چیز کا color اس کا color کیسا ہے اس کے کس میں آ رہا ہے shape of crystal ہم نے گھر میں نمک crystals بنے ہوتے ہیں آپ کے پاس کسی سب سٹانس کا crystal بن رہا ہے solubility کوئی چیز پانی کے اندر حل ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اور اسی طرح کسی بھی چیز کا melting اور boiling point like water melting point ہمارے پاس zero degree celsius اور water boiling point ہمارے پاس 100 degree celsius ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس example ہے جی فیزیکل پروپرٹی کی کہتا ہے when ice is heated it melts to warm water جب ہم ice کو heat کرتے ہیں جب ہم ice کو heat کرتے ہیں تو کس میں boil to give steam steam ہم بولتے ہیں بھاب کو تو وہ ہمارے پاس boil ہو کے کس میں convert ہو جاتا ہے steam میں convert ہو جاتا ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے in this entire process physical state of water change but its chemical composition remains same اب اس point میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو سالے سالے process ہم نے ice لی اس کو heat کیا ہمارے پاس water بن گیا ہم نے اس کو مزید heat کیا steam بن گئی اب وہ کہہ رہا ہے ان تینوں میں ہمارے پاس کیا چیز change ہوئی ہے physical state change ہوئی ہے کیسے ice ہمارے پاس ہوتی ہے solid form ice ہوتی ہے solid ہوتی ہے water ہمارے ہوتی 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 and H2O لیکن اس کی جو physical state ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گئی change ہو گئی ہم کیا کہیں گے ہمارے پاس physical properties کی change ہوئی ہے لیکن اس کی composition کیا ہے بلکل same ہے next ہمارے پاس ہے chemical properties chemical properties depend on the composition of substance chemical properties کس چیز پہ depend کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا یا منحصر ہونا chemical properties depend on composition of substance کے جو chemical properties ہیں اس کا کس چیز پہ انحصار ہوتا ہے کہ وہ چیز کس چیز سے مل کے بنی ہے composition کا میں نے مطلب آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب مرقب کہ کوئی بھی چیز ہے وہ کس چیز سے مل کے بنی ہے اس کا ہم کیا بولتے ہیں composition تو chemical properties کس چیز پہ depend کرتی ہیں کہ جو بھی substance ہے وہ آپ کے پاس کس چیز سے مل کے بنا ہے اس کے حساب سے اس کی کیا ہوں گی chemical properties ہوں گی for example when a substance undergoes a chemical change جب بھی کوئی ہم substance لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم chemical change کرواتے ہیں its composition changes تو اس کی composition کیا ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے add a new substance is formed اور ہمارے پاس بالکل ہی ایک نیا substance بات جاتا ہے example کرتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی decomposition کا مطلب ہوتا ہے توڑنا یا ٹوٹنا decomposition کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا decomposition of water is a chemical change اگر ہم water کو توڑتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے chemical change ہے as it produces کیونکہ جب ہم اس کو توڑیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز بنے گی hydrogen and oxygen gas ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی hydrogen gas بنے گی اور ساتھ میں oxygen gas اس کی example میں اس کی equation میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 2H2O water ہے اس کو میں توڑ رہا ہوں اس کی decomposition کا رہا ہوں تو یہ convert ہو جائے گا ہمارے پاس 2H2 اور ساتھ میں ہمارے پاس O2 میں O2 میں convert ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہمارے پاس water ہے وہ تو ہم پی سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ ٹوٹ کے hydrogen یا oxygen میں convert ہو جائے گا تو کیا ہم hydrogen کو پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے oxygen کو پی سکتے ہیں oxygen میں تو ہم سانس لیتے ہیں تو کیا ہم water میں جا کے سانس لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی substance ایک نیو سبسٹانس بن جائے گا اور اس کی اپنی اپنی properties ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تھا آج کا lecture میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی question سمجھ نہیں آیا تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو تک لیے لافتیز